اس پر خلال نہ آئے ٹی آئی پر اور پاکستانی ذراعہ کے مطابق اور ذراعہ بلاک کے مطابق پاکستان پولیس نے بازابتہ طور پر شیرین مزاری جو سابق وزیر بھی رہی ہیں اور سینئر لیڈر بھی ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ان پر یہ الزام ہے کہ وہ زمین والے پراپٹی والے معاملے میں انہیں گرفتاری ہوئی ہے یعنی پراپٹی خریدنا شیرین مزاری کے لیے مہنگا پڑھائے سیدھے چلیں گے جی عارف آسف کے پاس آسف اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ پاکستان سے اپ ڈیٹ اس وقت ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیرین مزاری کی جو بیٹی ہے ان کی طرف سے بھی ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی دی گئی ہے تھوڑے دیر پہلے ان کی بیٹی کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈران ہیں جن میں فواد چودری ہیں شیخ رشید ہیں اور دیگر کئی لیڈران افتخار دررانی بھی ان کے ترجمان بھی اور سینئر انماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے شیرین مزاری جو کہ وزارت قانون بھی کچھ دیر تک ان کے پاس رہی تھی لیکن بیشتر جو ان کا حصہ رہا پچھلی ٹرم میں یعنی عمران خان حکومت میں ساڑھے تین سال تک وہ وزیر رہی اور جو اہم وزارت ان کے پاس تھی وہ تھی انسانی حقوق کی اس وزارت کو لیڈ کرتے ہوئے وہ ان کے خلاف پہلے سے کیس چل رہا تھا اور ساڑھے چار سال پرانا یہ کیس ہے جس میں آج انٹی کرپشن بیورو نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی ہے جو جانکاری سامنے آئی ہے اور اسلام آباد کے کوہسار پولیس تھانے کی حدود میں آنے والا جو ایریا ہے وہاں سے ان کی گرفتاری انٹی کرپشن بیورو نے اور گرفتاری وارنٹ عملے کے پاس تھا اس طرح کی اطلاعات ہیں گرفتاری جس کیس میں ہوئی ہے اس پر ان میں جو الزام ہے شرین مزاری پر جس کے بعد ایمان مزاری ان کی بیٹی کا ٹویٹ بھی آیا بیٹی نے اگرچہ یہ الزامات آئید کیے ہیں جس پر کوئی جواب آنا ابھی حکام کی طرف سے باقی ہے ان نے الزام لگایا کہ ایک تو مرد پولیس اہلکار تھے جو یہاں پر پہنچے تھے ان کی والدہ کو گھر سے باہر سے مارا ان کے ساتھ تشدد ہوا اور پیٹتے ہوئے پولیس اہلکار یہاں سے لے گئے جو سرن قانون کی خلاف ورزی ہے دوسری بات یہ کہ جس کیس میں ان کے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ہے تقریباً چار سو کنال زمین ہے جس میں سے کچھ ایک حصہ جو شرین مزاری کا یعنی خود کی ان نے پراپرٹی وہاں بنانی تھی اور اس کیس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فرضی ڈاکیومنٹس اس زمین کے لئے دیئے تھے اور یہ کیس جب نوٹس میں آیا تھا تو تقریباً چار سال پورانہ کیس تھا لیکن ڈی جی ڈی جی خان سے جو آج پولیس کاملہ گیا تھا اس نے مارچ دوہزار بائیس سے ان کے خلاف یہ کاروائی شروع کی تھی اب اس کے بعد کیا ہوا ہے اس ڈیڑ گھنٹے کے عرصے کے دوران شرین مزاری کی جب گرفتاری ہوئی ہے تو انہیں ڈی جی خان پنجاب پولیس کی مدد سے اسلام آباد کے اندر گرفتاری ہوئی ہے اور اسلام آباد سے گرفتاری کے بعد انہیں ڈی جی خان بتایا جارا وہاں لے جایا جارا پولیس تھانے سے پوچھتاچ کرنے کے بعد ابھی تک جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ کہ فواد چودری سمیت دیگر کئی لیڈران کی طرف سے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے انہوں نے شرین مزاری کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنان سے یہ اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اس کی مخالفت میں یعنی شرین مزاری کی جو گرفتاری ہوئی ہے پولیس تھانے کا گھراؤ کریں جہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت اسلام آباد کو اسار کے اندر پولیس تھانے کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچے ہیں دوسری بات خبر یہ بھی ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے دوران ہو سکتا ہے امران خان کی جو قریبی ہے ان پر شکنجہ کسا جائے گا شروعات شرین مزاری سے ہو گئی بلکل شرین مزاری سے گرفتاری ہوئی ہے اور شیخ رشید کا پہلا ہی بیان آیا ہے ایک گھنٹے پہلے ان نے کہا کہ یہ شروعات ہے انتقامی سیاست سے جوڑ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں وہ بھی مان رہے اور دوسری بات یہ کہ اگلے کچھ دنوں کے دوران بڑی پیشرف تب ہو سکتی ہے جب ہو سکتا ہے کہ سابق وزرعظم اور پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی بھی گرفتاری ہو کیونکہ حضب اختلاف اس وقت مان رہا ہے یعنی سرکار کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں جن میں شیخ رشید نے سب سے پہلے بیان دیا ان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں امران خان کی گرفتاری بھی ہوگی یہ اس کی شروعات ہے شرین مزاری سے اور چھوٹے کیس کو ایک بڑا مدہ بنا کر نواز شریف حکومت نے انتقامی سیاستگیری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا بہت بہت شکریہ آسف رشید پاکستان کی پولیجکل ایلیمنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے